تو کیسے ایک آنسو کی وجہ سے پورا جنس سہلاب عمر پڑا اور اب سرکار کے اوپر لگتا کرشٹ جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے جس کو لے کر اب تمام بارڈرز کو ایک بار فیڈ سے بلوک کر دیا گیا ہے آواز جاہی روک دی گئی ہے ہمارے ساتھ لخنو سے مر سیوگی خورم نظامی بنے ہوئے ہیں خورم فیلال اگر ہم بات کرے تو آپ نے دیکھا ہو کہ اس طریقے سے راکش ٹوکیت کی آگاسو کی وجہ سے تمام وہ کسان چو لگتار اپنے گھر جا رہے تھے اپنے گاؤ جا رہے تھے واپس لوٹ گئے راتو رات تمام بارڈرز پر ہزاروں کی سنگیاں میں کسان پہنچ گئے اب کیا یہ جو سرکار لگتار ویروت کر رہی تھی اور یہ آڑی ہوئی تھی کہ ہم قانونوں کو رد نہیں کریں گے کیا سرکار کو اب پریشر میں آنے کے بعد ان تینوں قانونوں کو رد کرنا پڑے گا دیکھیں وہ رد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تینوں قانون یہ بھوش کی بات ہے لیکن ہم ورطمان کی بات کریں تو جو آندولن تقریبا ختم ہونے کے قغار پر پہنچ چکا تھا چند آنسوں نے اس آندولن کو پنل جیوت کر دیا یہ راکش ٹوکیت کی لیڈرشپ کے وجہ سے ہو پایا جس طریقے سے یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ بھانو گھوٹے اٹھ چکا ہے ویم سنگھ سے الگ ہو چکے ہیں لیکن اس کے بعد جو راکش ٹوکیت کے بین رات میں آیا اس کے بعد یہ بتا ہے اس کے بعد یہ سمجھ میں آ گیا سب کو کہ یہ آندولن ختم ہونے والا نہیں ہے اور ایک بہت پھر سے جہاں سے کسان لوٹ رہے تھے وہاں وہ واپس پہنچ چکے ہیں پنچاتوں کا دور شروع ہو چکا ہے مہا پنچات بلائی گئی ہے آج اور کل لگاتار پنچات اور مہا پنچات چلے گی اس میں یہ فیصل لیا جائے گا کہ اب آگے رڑ نہیں تھی کیا ہونی چاہیے کیونکہ سرکار کموں بیش یہ صاف کر چکی ہے کہ وہ یہ تینوں قانون رد نہیں کریں گے اس کے ادھر اگر آپ کو بات کرنی ہے تو آپ بات کرئیے تو وہاں کسان اس پر آڑے ہوئے ہیں کہ جب ترد نہیں ہوگا ہم واپس نہیں جائیں گے جب تینٹ نہیں ہے لیکن وہاں پر ٹرولیز لگا دی گئی ہیں تو زیادہ سی بات ہے اب ہائیوے پر روٹیا اور پوریا بننی شروع ہو چکی ہے یعنی کہ جو وہاں مہلائے ہیں ان کا صاف طور پر کہنا ہم تو واپس نہیں جائیں گے جب ترد ہماری مانگ نہیں مانی جائے گی یہی راکش چکائی کے کہنا ہے جو مظفر نگر میں رہ کر اسیس آلی گاؤں میں رہ کر پوری چیز کو آپریٹ کر رہے ہیں مہا پنچائز بلا رہے ہیں تو یہ بات بلکو آپ صاف ہوتی جاری ہے یہ کسان اب اور ایڈیمنٹ ہو گئے تو آپ دیکھنا ہے بی کا راستہ کیسے نکلے گا یہ بہت سے جنتہ پارٹی کے سرکار کو تحق کرنا ہے کہ کس طریقے سے اگر وہ ایمنٹمنٹ کے ذریعوں کو شان کر سکتی ہے یا واپس لیتی ہے نہیں لیتی بہوش کی بات ہے کیونکہ جو موجودہ سرکار ہے بہت ہارٹ ٹاسٹ ماسٹر ہے جو فیصلہ لیتی ہے وہ اپس نہیں لیتی ہے لیکن اس بات کسان بھی آڑ گئے ہیں کہ آج اگر وہ اپس نہیں لیں گے ہم وہ اپس نہیں جائیں گے اب تو دیکھنے ہی آلی بات یہ ہوگی آج منت کی بات میں بھی پدھان منتی نریز موڑنی تمام باتیں کہی ہیں لیکن کسان کیسے مانیں گے یہ بڑی بات ہے اور یہی دیکھنے والی بات ہے بلکل خور رہا ہمارہ اور ایسے میں اگر ہم بات کریں آپ نے مہیلاؤں کا بذکر کیا آج باقبت میں لگتار مہ پنچوائچوہ ہے وہ ہونے والی ہے اور ایسے میں اب مہیلائیں بھی اس پورے آندولن کو اور آگے بڑھانے میں اور مجبوط کرنے مجھوٹی ہوئی ہیں کیا لگتا ہے جس طریقے سے لگتار لگ بگ سرسٹھ دن ہو چکے ہیں کسان ابھی ڈٹے ہوئے ہیں ویروت کر رہے ہیں مہیلاؤں کا بھی اب اس میں ساتھ ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو کہہنے کہہیے بھی جو آندولن ہی کے اور مجبوط ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے مہیلاؤں کے سباقیتہ پہلے بھی تھے اور اب زیادہ بڑھ گئی ہے اور جس طریقے سے مہیلائیں تیور کے ساتھ یہ بات کر رہی ہیں وہاں پر جس سے تیور کے ساتھ آندولن پرسپیٹ کر رہی ہیں زیادہ سی بات ہے وہ آندولن کا مضبوط کر رہا ہے اب اس آندولن کو 26 جنوری کے بعد لگنے لگا تھا کہ اب آندولن ختم ہو گیا ہے ناریش چکار نے بھی کہا تھا کہ ہم وچا کریں گے لیکن جو چٹھی آئی تھی بھاچپا ویدائک کی اس کے بعد ندکشو گرجر کی اس کے بعد حالات بدل گئے جو گرجر کی چٹھی تھی وہ بہت اپتی جنگ تھی اور اسی وجہ سے ان کو یہاں پر تلکھنوں تلپی کیا گیا کہ آپ ایسے بیان آخر دے کیسے سکتے ہیں اور اسی پر ناریش چکار رو دیئے تھے جس کے بعد جو کسان تھے جو واپس جا رہے تھے وہ واپس لوٹ آئے جہاں آندولن ہونا تھا اور انہوں نے صاف کر دیا کہ جب تک کی یہ تینوں بل واپس نہیں ہوں گے کانون رد نہیں ہوں گے تب تک کی ہم یہاں ڈٹے رہیں گے آندولن کرتے رہیں گے تو اب دیکھنے والی بات یہی ہے کہ سرکار بی کا راستہ کیسے نکالتی ہے کیونکہ میں نے پہلے کا یہ سکار ہارٹ ٹاسٹ ماسٹر ہے جو ٹاسٹ ہاتھ میں لیتی ہے اس کو پورا کر کے چھوٹی ہے لیکن یہاں پر کسان جس طریقے سے تمام اپ ڈیٹس ہم آپ سے لیتے رہیں گے اور اسی کے ساتھ تمام تصویریں تو ہم آپ کو دکھائی رہیں باقبت سے